حاضرین امیفیل السلام علیکم اولاں تو آپ تمامی حضرات کو آس کی اس پرنور جشن کی مبارک بات پیش کرتا ہوں بہتری لبو لہجے کے مالک تھے بھائی زاکیر حسین صاحب بڑے اتمنان کے ساتھ پڑھ رہے تھے ہمارے درمیان ہمارے مہمان آپ سبھی ہیں ہم آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں جمن علمدار حسینی ایرانی جماعت کی جانب سے اور ہمارے بلخصوص مہمان جناب شفیق احمد فقہ بھائی جو کہ چھتیز گھڑ اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین ہے اور ہمارے بڑے بھائی آدھرڈیا بھارکی جنتہ پاڈی کے جگی جبڑی پرکوشت سہ سیوجک پردیش سیوجک جگی جبڑی پرکوشت کے کشور مانجی بھی موجود ہے میں جمن علمدار حسینی ایرانی جماعت کی جانب سے ان سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور یقین جانئے رائپور کے سامعین بڑے ہی کھیشتان کے بعد ایسے شورہ ہمارے درمیان موجود ہے جن کو حاصل کرنے کے لیے ایسا محسوس ہونے لگاتا ہے ایک وقت کے بعد کہ کئی ہمیں علادین کا چراغ نہ رگڑنا پڑے تب جا کے کئی ہمارے آج کے ناظم ہمارے بڑے بھائی جناب عرشی واسطی صاحب ہمیں دستیاب ہوئے ہماری خوش نصیبی عرشی واسطی صاحب آج کے فیرست کے ناظم بجنوری صاحب جناب انور سیتھلی صاحب جناب اختر سرسوی صاحب اور جناب مناظر سیوانی صاحب اور فخر ہندوستان آلی جناب رضا سرسوی صاحب بھی تشریف فرما ہے جو آج آپ تمامی حضرات کی سماتوں کو اپنے کلام سے مہمیز کریں گے برحال میں دستبستہ گزارش ہوں آج کے اس مقاسدے کا آغاز کرنے سے پہلے میں دستور ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان ہو تو اس کا استقبال کیا جائے لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آپ جناب ارشی واسطی صاحب سے جو دلی کی سرزمی سے ہندوستان کا پرچم صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بیرون ملک دیش سے باہر بھی جا کر ہندوستان کا پرچم لے رہتے ہیں جناب ارشی واسطی صاحب انہی کے ساتھ جناب آصف بجنوری صاحب میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ڈائس پہ تشریف لے ہیں جناب انور سیتلی صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ڈائس پہ تشریف لے ہیں ہمارے مہمان شہرہ کرام میرے دوست میرے حمدہم بھائی مناظر سیوانی صاحب سے گزارش کہ آپ بھی ڈائس پہ تشریف لے ہیں میں انجومن علمدار حسینی ایرانی جماعت کی جانب کے صدر کی جانب جناب بھائی آور علی صاحب اور سیکریٹری کی جانب سے جناب محسین علی صاحب کی جانب سے آپ تمامی حضرات کا استقبال کرتا ہوں آپ شہرہ کرام کا استقبال کرتا ہوں ایک سلسلہ ہوتا ہے گل پوشی کا اور میں دست بستہ ملتمیس ہوں جناب مولانا قبلو قابال حاج سلمان حیدری منگلوری صاحب سے کہ آپ بھی ڈائس پہ کے ڈائس کو رونک بخشیں اور آپ تمامی حضرات کم سے کم کے استقبال میں نعرہ سلوات پڑھتے رہے چلیے جو ایک سلسلہ ہوتا ہے استقبال کا مہمان کا میں گل پوشی کے لیے زب زب اہلے گزارش کر رہا ہوں جناب فرمان علی صاحب سے کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور آج کے ہمارے ناظم بڑے بھائی بھائی عرشی واسطی صاحب کی گل پوشی کر کے شال پوشی کر کے ان کا استقبال کریں فرمان علی صاحب کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں حاجی محسین علی صاحب سے کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور جناب آصف بجنوری صاحب کا استقبال کریں آپ نعرے سلوات سے آپ تمامی حضرات استقبال کرتے رہے کم سے کم آج کی شب خاموش رہنے کی نہیں ہے آپ بولتے رہیں گے تو یہ شہرہ بولتے رہیں گے آپ خاموش رہیں گے تو یہ شہرہ خاموش ہو جائیں گے لہٰذا آپ کا بولنا واجب ہے آپ جب تک بولتے رہیں گے تب تک یہ بولتے رہیں گے ورنہ کہیں یہ بولنے پہ آئے اور آپ خاموش ہو گئے تو تالمیل بگڑ جائے گا لہٰذا آپ بھی وقت پہ اپنے بولے تاکہ یہ اپنے وقت پہ بولتے رہے بلند ترین سلوات سے آپ تمامی حضرات ان کا استقبال کریں میں گزارش کر رہا ہوں جناب شفیق احمد فقہ بھائی جو چیئر مین ہے اردو ایکینڈوی کے کہ وہ ڈائیس پہ آئیں اور جناب انور سیٹلی صاحب کا استقبال کریں جناب شفیق احمد فقہ بھائی جو کہ اردو ایکینڈوی کے وائس چیئر مین ہے چھتیس گرڈ سٹیٹ کے وستقبال کریں گے جناب انور سیٹلی صاحب کا میں گزارش کر رہا ہوں میرے بڑے بھائی میرے بڑے بھائی بھائی بابر علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جناب ہمارے مہمان ناظم جناب اردو اردو ازاق کی گلپوشی اور شالپوشی کے ساتھ استقبال کریں یہ سلسلہ بڑی دیر تک چلنے والا ہے شہرہ مجھے اس طرح جرہ دے گے پہنیس بڑی ہے آپ کو سمر رکھنا ہے لہذا میرا ساتھ دیتے رہے آپ حضار مدرب میں گزارش کر رہا ہوں جناب بابر علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے ہمارے ناظم جناب ارشی واسطی صاحب کا گلپوشی اور شالپوشی کے ساتھ استقبال کریں میں گزارش کر رہا ہوں وہیں پر جناب شمیم خان صاحب سے کہ وہ ڈائیس پہ تشریف لائیں اور جناب عاصف بجنوری صاحب کا استقبال کریں شالپوشی کے ساتھ اور گلپوشی کے ساتھ شالپوشی ہوگی اگر دوبارہ ہوگی کیا ہو جائے میں گزارش کر رہا ہوں جناب بابر علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ارشی واسطی صاحب کا استقبال کریں میں گزارش کر رہا ہوں پپریہ شہر سے جو سردار ہے پپریہ کے جناب شبدیر علی صاحب سے کہ وہ آئیں اور جناب انور سیٹلی صاحب کا استقبال کریں میں جن جن کا نام لے رہا ہوں براہ کرم آپ سب سے گزارش کہ آپ میری صدا بل اببیک کہتے ہوئے وقت کو مت دے نظر رکھتے ہوئے اب جل سے جلد آ جائے تاکہ ہم آج کے اس محفل مقاصدہ کا پرنور طریقے سے آغاز کر سکے لہذا آپ تاخیر کرتے رہیں گے تو آپ اتنی دیر بعد شہر ہے کرام کو سن پائیں گے میں بھی نہیں چاہتا کہ زیادہ وقت آپ کالو مجھے بھی چند مصرے پڑھنے ہیں ایک باہول بنانا ہے اور تعرف کرانا ہے میں ان کے بعد شبیر علی صاحب کے بعد گزارش کر رہا ہوں بھائی پریتب مہانن سے جو کی ودایق پرتینی دی ہے بھارتی جندہ پاڈی کے کہ وہ آئیں اور جناب مناظر سوانی کا گل پوشی سے سواغت کریں میں بڑے یادب سے گزارش کر رہا ہوں ہمارے بڑے بھائی جو ہمارے درمیان ہمارے مہمان ہیں بھارتی جندہ پاڈی کے سلیو جک جنگی جوبڑی پرکوشت کے کشور بہاننجی سے کہ وہ آئیں اور پھولوں کے ہار سے ہمارے آج کے بنچ سنچالک جو دلی کی سرزمی سے یا اپتت ہوئے ہیں ہماری صدا پر لبیک کہتے ہوئے آپ ان کا سواگت کریں چلی بھرحال میں سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہوں میں بزارش کر رہا ہوں جناب سلام حسین صاحب سے کہ وہ ڈائس پہ آئیں اور جناب سلسلے باہر سے سلسلہ چلتے رہے گا آسیف بجنوری صاحب کا پھولوں کے ہار سے استقبال کرے جناب سلام حسین صاحب یہ سلسلہ جتنے جلدی بڑھ جائے اتنے جلدی شہرہ آپ کے درمیان ہوں گے اور اس کے بعد آپ کا نازم ہوگا ایک ایسا نازم یقین جانئے جو اپنے لفاظی سے اور اپنے مصروں سے اپنی شاعری سے کم سے کم ایک وقت میں ایک رات میں پوری رات آپ سننا پائیں گے لیکن ان کے حافظے یعنی ان کے مائن میں جتنے مصرے جتنی شاعریہ ہیں ہمارے درمیان ایسی شخصیت موجود ہے جناب عرشی واسطی صاحب میں نہیں چاہتا کہ زادی دیر آپ کا وقت لوں بس ایک دستور ہے کہ ایک مزبان ہونے کی حیثیت سے مجھے تھوڑی دیر آپ کے درمیان رہنا ہے میں گزارش کر رہا ہوں سلام حسین صاحب سے کہ وہ ڈائیس پہ آئیں اور جناب عرشی واسطی صاحب کا استقبال کرے اور میں بہت جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں جلد سے جلد مجھے بڑھنا اپنی منزل کی طرف میں گزارش کر رہا ہوں جناب اختر بھائی سے کہ وہ آئیں اور انور سیتلی صاحب کا گل پوشی کر کے استقبال کریں میں آج کے ہمارے مقامش ہو رہے کرام بھائی ارتکہ حیدری کابش حیدری صاحب اور شمشی علی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں شمشی علی کربلائی صاحب سے کہ وہ آپ ڈائیس پہ تشریف لے میں گزارش کر رہا ہوں جناب زاکیر علی صاحب سے کہ زاکیر علی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ڈائیس پہ تشریف لائے اور جناب آسف بھجنوری صاحب کا اختبال کریں زاکیر علی صاحب میں گزارش کر رہا ہوں جناب کامش حیدری صاحب سے کہ وہ جناب آسف بھجنوری صاحب کا گل پوشی کر کے استقبال کریں آسف بھجنوری صاحب کا میں گزارش کر رہا ہوں جناب اج جمن علمدار حسین ایرانی جماعت کے صدر جو اس وقت لیکن جانیے قبیلے کو سمالتے ہوئے انجمن کو سمال رہے ہیں جناب جاور علی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ڈائیس پہ تشریف لائے ہمارے مہمان شہرہ کرام جناب آسف بھجنوری صاحب اور آج کے ہمارے مہمان نازم بھائی عرشی واسطی صاحب کا گل پوشی کر کے استقبال کریں بھائی دو پھول دینا مہمان 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 موسیقی نگوزارش کرنام اس فصلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب ساجی دلی صاحب سے کہ وہ ڈائیس پہ آئے اور جناب انبر سہتلی صاحب کا استقبال کرے جناب ساجی دلی صاحب ساجو چاچا آپ تمامی حضرات نارہ سلوات سے استقبال کرتے رہے اور میں گزارش کر رہا ہوں جناب حجی موسیقی سوہل صاحب سے کہ وہ ڈائیس پہ تشریف لائیں اور جناب کعوی شہدری صاحب کا استقبال کریں ساجی دلی صاحب کا حجی موسیقی سوہل صاحب جناب کعوی شہدری صاحب کا میں گزارش کر رہا ہوں جناب زاکی ریلی صاحب سے کہ وہ ڈائیس پہ تشریف لائیں اور جناب انبر سہتلی صاحب کا استقبال کریں میں گزارش کر رہا ہوں جناب زاکی ریلی صاحب سے اور موسیقی سوہل صاحب سے کہ وہ قبلہ کعوی شہدری صاحب کا استقبال کریں اور موسیقی سوہل صاحب کعوی شہدری صاحب کا استقبال کریں اور جناب شمشیر علی کربلائی صاحب کا استقبال کریں میں گزارش کر رہا ہوں بھائی مہدی حسن سے کہ وہ چاہ کئی بھی ہو میری آواز سن رہے ہیں تو وہ ڈائیس پہ تشریف لائیں اور آج کے ہمارے مہمان ناظر جناب عرشیباستی صاحب کا استقبال کریں اور ساتھ ہی جناب مولانا سلمان حیدر منگلوری صاحب کا بھی استقبال کریں میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب موسیقی سوہل صاحب سے کہ وہ فراز ایرانی صاحب کا استقبال پھروں سے کریں میرے استقبال کے لئے بس آپ کی دعائیں کافی ہیں برحال یہ تو ایک دستور ہے اور اب میں عرشیباستی جناب موسیقی سوہل صاحب کا استقبال کرنے کے لئے ہار لے کے ڈائیس پر موجود ہوں ان کی خدمت میں دست وستہ اکتماز کر رہا ہوں کہ ڈائیس پر تشریف لائیں آپ حضرات نعرہ سلواز سے استقبال کیجئے آپ حضرات نعرہ سلواز سے استقبال کرنے لے شکریہ جناب یاور علی سے کہ آج کے ہمارے مہمانیں خصوصی جناب کشور مہانن جی جناب شفیق احمد فگا بھائی جی جناب شمیم خان جی اور بھائی پریتم مہانن جی کو ڈائیس پر لے کر آئیں اور ان کا شال پوشی کر کے استقبال کریں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں یہ محبت ہے آپ کی اس لئے مسدر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ انہیں ڈائیس پر لائے اور ان کی شال پوشی کر کے استقبال کریں جناب یاور علی صاحب میں گزارش کر رہا ہوں جناب شفیق چاچا سے کہ وہ ہمارے انجومن علمدار حسین ایرانی جماعت کے صدر بڑے بھائی یاور علی کا شال پوشی کر کے استقبال کریں اور آپ تمامی حضرات قابل مبارک بعد ہیں جو آپ اس وقت تک میری اس زہمت کو برداشت کرتے رہے اور آپ نعرہ سلوات سے استقبال سورہ کرامکہ کرتے رہیں چلیئے برحال اب یہ محفلے میں قاسدہ اپنے جناب شفیق حضی شفیق علی صاحب استقبال کریں گے ہمارے بڑے بھائی انجومن علمدار حسین ایرانی جماعت کے صدر بھائی یاور علی صاحب میں گزارش کر رہا ہوں جناب رستم علی صاحب سے کہ وہ جناب مولانا سلمان حیدری صاحب کا گلپوشی کر کے استقبال کریں رستم علی صاحب مولانا سلمان حیدری صاحب کا گلپوشی کر کے استقبال کریں میں گزارش کر رہا ہوں چاچا ناصر علی صاحب سے کہ وہ ڈائز پہ آئے اور جناب مناظر سیوانی جی کا استقبال کریں